اسلام علیکم ناظرین ناظرین ججز کا حد لکھنے کا معاملہ جو ہے وہ کافی طول پکڑ گیا ہے اور انکوائری کمیشن بنائی جانے پر گوھر کیا جا رہا ہے لیکن حسن عیوب صاحب کا کہنا ہے کہ ججز جو ہیں وہ کوئی آسمان سے اتروی ہوئی محلوق نہیں ہیں یہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہو اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے تو ان کو سزا دی جائے اس پر پارس جہاں زیب نے حسن عیوب کی اچھی حرسی چھترون کر دی انہوں نے کہا جی کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ علی عدلیہ کے علا عدلیہ کے حلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آئیے پہلے حسن عیوب اور پارس جہاں زیب کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں تاری کرنے چاہیے تھے ایک سال پرانے میٹر کو تقریباً ایک سال پرانے میٹر کو انہوں نے اٹھا کر ری پروڈیوز کیا ہے دیکھیں ایک میٹنگ ہوئی تھی جو منسٹرس کانونی کے اندر یہ ججز بیٹھے تھے اس میٹنگ کے اندر انہوں نے کسی کے حکومتی شخصیت بیٹھی تھی کچھ اور شخصیت بیٹھی تھی جن سے بیٹھ کر ان کے معاملات تیہ ہو گئے تھے اس کے بعد پھر سٹیسفائیڈ ہو کر واپس آگئے پھر اب ابھی دوبارہ اس کو دوبارہ یہ خط دکھنے کا مقصد سمجھ نہیں آیا کیا آپ کو کیا سمجھا رہا ہے آپ جو ٹائمنگ کے حوالے سے آپ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اس وقت میں کیوں یا تو ہر وقت کی بیمار ہے اپنے ہی چیم جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو جسٹس آمیر باروک صاحب کو یہ بیسیکلی جوڈیشل پولٹکس چل رہی ہے اور اس میں خالی اکیلے آئیسولیشن میں یہ ججز اسلامباد ہائی کورٹ والے نہیں ہیں بلکہ سپریم کورٹ کی بھی ایک شخصیت ان کے ساتھ اس معاملے کی اوپر گلپڈ ہے انہی کی ہی گائیڈ لائن ہے جس کی ایگزیکوشن یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں بات یہ ہے جسٹس شاکت عزیز صدیقی صاحب نے سیمنار میں کھڑے ہو کے سنگین الزامات لگائے تھے نا اور یہ ججز کہہ رہے ہیں کہ جب جسٹس شاکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ تھا تو چلو ہم نے کہا کہ ہم بھی یہ بات کر دیں لیکن آپ کے خیال میں جسٹس شاکت عزیز صدیقی کا جو الزام تھا اور ان کا جو خط ہے اس میں کیا فرق ہے چونکہ انہوں نے تو یہ سوچ کے کیا نا کہ خط لکھ دیا ججز میں دیکھیں خط میں زمین اور آسمان کا فرق ہے جسٹس شاکت صدیقی صاحب کی اوپر جو بات ہوئی تھی وہ آلڑی ان کے حوالے سے کیا ہوا تھا انہوں نے ان کا نام لیا ان کی بات مانے سے انکار کی اور ایکسپریس کر دی اوپن کر دی وہ ایک سال خاموش نہیں رہے وہ ایک سال خاموش نہیں رہے یہ ایک سال خاموش رہے بقول جیسے اب اپنے خط میں ان کے موقع کو جو ہے وہ درست مان لیا جائے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے خط لکھا اور خط کے ساتھ جو انکاری کمیشن بنے گا انکاری کمیشن اس میں اپنے الزامات کو ثابت کرنا ہے اگر ایک منٹ کے لیے یعنی اس طریقے سے دیکھ لیا جائے کہ جن کے الزامات اگر درست ہیں تو جو لوگ ہیں جو ملوث ہیں جنہوں نے یہ مس کنڈک کیا ان کو تو آپ سزا دے دیں ٹھیک ہے تو دن جن تین ججز کا کوئی لینا دینا نہیں تھا جن کو کسی کوئی پریشن نہیں آیا تھا چھ میں سے تین ان تین کا پھر کیا ہوگا انکاری کمیشن کیا کرے یعنی جو ججز تین جن کا اس میں یعنی جن کی اوپر نہ ان کو پریشن ریز کیا گیا نہ ان کو کہیں سے کوئی دباؤ آیا نہ وہ مقدمات سن رہے تھے کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں تھا تو بیتی گنگا میں انہوں نے ہاتھ ہوئی یا وہ کسی کے الائنس میں آ کر انہوں نے سائی کر دیا چونکہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا یا اس طرح کے الزامات جو ہیں یا انکشافات جو ہیں وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوئے محترمہ بن عظیب ہوتو صاحب نے بھی یہ کینگرو کوٹس کی اس طرح استعمال کی تھی میاں صاحب نے تو بولی تحریح چرا دی تھی کہ سازش کر کے میرے خلاف فیصلے آئے ہیں تو یہ جو خط لکھا گیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلکل بے بنیاد ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہو دیکھیں اس کی بے بنیاد ہے یا یہ اس کی بنیاد ہے معاملہ یہ تھا کہ ان کو گائیڈنس سیکھ نہیں کرنی چاہیے سپریم جوڈیشن کون سلسل سے یہ ججز ہیں یہ کوئی آرڈنری سیٹیزن نہیں ہے بلکہ کومنر کو ایک سیٹیزن کو پروٹیکٹ کرنا ہے انہوں نے کیا کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے جہاں پہ ججز اس کے معاملات کو سامنے لاف سکے گئے ہائی کورڈ کے ججز ہیں جب آپ پرائیم میریسٹر کو نوارولہ کاکل کو طلب کر رہی ہیں آپ مسنگ پرسنس والے معاملے کے اندر جو آپ کہتے ہیں ڈی جی ڈینجرز آجائے فلاں آجائے فلاں آجائے جب آپ ان کو طلب کرنے کی آپ میں طاقت ہے تو جج خود طلب کر لیتے جو جھلی بات ان کو رائٹی یہ تھا یہی ان کو آئین اور قانون کے مطابق جج کا کام جو ہے وہ کام کرنا ہے نوٹس ایشو کرنا ہے خط لکھنا نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کورڈ آف نیڈک میں بھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ جو معاملہ تھا اس کو کیسے رپورٹ کرنا ہے اور اس کو ثابت کرنا ہے جائے رہے انہوں نے پھر یہ راستہ دیکھا اب جن لوگوں کا کچھ لینا دینا نہیں تھا جن کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا اور انہوں نے ان تین ججز نے جب سائن کر دیا ہے تو ان کے اوپر کچھ نہ کچھ کونسیکنس تو ہونا چاہیے نا اگر میں جھوٹی خبر دوں تو مجھے ایف آئی نوٹس جو وہ کار دے گا نا جاری مجھے طلب کر دیں گے اور اگر میں ثابت نہ کر سکوں تو میں گرفتار بھی ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہمارا ایک جو ہے وہ صحافی اسطور چند دن جو ہے وہ جیل جاترہ کر کر آئے ہیں نا تو ججز کو اس تام جو اسمان سے اتری بھی مخلوق تو نہیں ہے تو پھر اگر وہ ثابت نہ کر سکیں نظر یہ ہے کہ ایک شخص کے اوپر الزام لگا کے اسے موطل کر دیا گیا ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ نے اس شخص کو بحال کر دیا وہ جو الزام ہے وہ کان پر گیا ہے موطل نہیں بڑھ طرف کیا گیا بڑھ طرف کیا گیا میرا سوال یہ کہ وہ جو الزام ہے کیا اس الزام کی تحقیق نہیں ہونی چاہیئے کہ آپ نے ایک سیٹن جج کو اس بنیاد کے اوپر بڑھ طرف کر دیا لیکن چونکہ وہاں پر پر جلتے ہیں وہاں پر سب کے پر جلتے ہیں اس وجہ سے اس کی تحقیقات نہیں ہوگی بات ایڈ کرنے کی یہ ہے کہ کرمینل کیس کبھی ٹائم بار نہیں ہوتا زائد المیاد نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے پرچہ کٹوا دیں یا خود نوٹس دے لیں وان نائنٹی نائن کے اندر اپنی جوڈیسکشن استعمال کرتے ہوئے طلب کر لیں ان کو یا جو ہے وہ توہینہ تعلق نوٹس جال نہیں کرتے ہیں طلب کرنے کی بات کریں جوڈیسک کمیشن اگر بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو مسترد کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کیا تعلق ہے اس چیز سے یہ تو بدن جو جوڈیسٹری ایشو سارے چال رہے ہیں وہ کون ایک حکومت کون ہے حکومت کیا ہے اگر دیکھیں حکومت کا کیا تعلق بنتا ہے یا حکومت کا کیا تعلق بنتا ہے یا ان کا کیا تعلق بنتا ہے پہلے تو فرنمنٹلی جو جو فیڈم آف جوڈیسٹری ہے ٹھیک ہے وہ تو انٹرنل میٹر ہے نا اگر اس میں مداخلت کی ہے کسی حد تک تو پھر پہلا سٹیک آتا ہے بیچ میں کہ جی گورنمنٹ نے مداخلت کی ہے یا گورنمنٹ کے انڈر جو ادارے ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں لیکن یہ سب سے پہلے جس نے سب کو جو ہے پروٹیکشن دینی ہے جس نے انشور کرنا ہے رول اف لاؤ جس نے ہر چیز آئین اور کانسٹیوشن کے تحت ملک کو چلانا ہے اسٹیٹ کے آرگنز کو چلنا ہے موشن میں چلنا ہے وہ کون لوگ ہیں وہ سپیریر جوڈیشری کے ججز ہیں جب یہ موترم ججز خود کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے استیفہ دیں اور گھر جائیں آپ کو اپنے فنکشنز کا پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے آپ کو نوٹس جاری کرنے کا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نوٹس جاری کرنے کا آپ کے باس اختیار ہے اور کہ آپ کو اختیار استعمال نہیں کر رہے اور آپ لکھ رہے ہیں سپریم جوڈیشنل کونسل کو جو ریلیونٹ فورم ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ پری سکول کے سٹوڈنٹ نہیں ہیں جی آپ نے کارڈنز دینے ہیں یہاں جو عدلیہ ہے جو سپریج جوڈیشری ہے وہ کیا فیستہ کرتی ہے ابھی سپریڈیشنل پر کمنٹ کرتی ہوگا نو میہ کے باقیار پر جو ٹرائل ہو رہا ہے ملزمان کا آپ سمجھتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے چونکہ الیکشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑا زبدست کچھ کو ریلیو بھی ملا ہے اور وہ نو میہ کا اب کچھ تھنڈا ہوتا ہوا معاملہ نظر آتا ہے دیکھیں نو میہ کے اندر جنہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا جلایا اور جن کا زیادہ سنگین نویت کا جن کے اوپر الزام ہے اس کیس کو تو کنکلوڈ ہونا چاہیے اور جو جس کا اتنا سیریز سنگین معاملہ نہیں ہے آپ نے کہا تھا کہ ان کو الیکشن لننے کی اجازت نہیں ملے گی ادارین کو ماف نہیں کریں گے ان میں سے ایک شخصیت اس وقت خیبر پختون کو آگے وزیرعالہ ہیں کچھ ہے جن کو یہ تو ناظرین آپ نے پارس جان حضیب اور حسن ایوب کی بات چیز سنی تو حسن ایوب صاحب سے کہنا ہے کہ کمیشن تو بن جائے گا جو بھی ہوگا لیکن جیجز کے جو ہے وہ ان کو ثابت کرنا چاہیے ان پر ایسی انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ ثابت کریں کہ جو انزامات تو انہوں نے لگائے ہیں وہ ثابت کریں کہ کیا واقعی ایسا ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے انزامات انہوں نے لگا رکھے ہیں اگر وہ ثابت نہیں کر سکتے تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے کیونکہ جیجز جو ہیں وہ کوئی اسمان سے اتر ہی محلوق تھوڑی ہے تو اس پر پارس یہاں زیب نے کہا کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی کہ ہمارا ملک کا قانون ایسا بن گیا ہے کہ یہاں پر جیجزز جو ہیں وہ بھی انصاف ڈونے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں تو یہ تھا جیاج کا پرورام اجازت دیجئے اللہ حافظ